امیر بیچ کے نفرت جگہاتے رہتے ہیں اور لہو سے پیاس کو وہ اپنی بجھاتے رہتے ہیں جن کو پسند نہیں دیس میں امان و سکون وہ جان بوجھ کر دیس میں دنگے کراتے رہتے ہیں میرا نام جعبد ملیک ہے تو ماں بلڈوجر چلنا فکس ہے فکس ہے ماں میں مجرم بھی نہیں ہوں گا نا جب بھی فکس ہے بلڈوجر انکاؤنٹر کی دو چیزیں ہیں صحیح ہے صحیح ہے جتنی سختی ہو اتنا زیادہ اچھا ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ قانون کی سختیوں سے کبھی نہیں گھوڑا بتا سکتے ہیں ابھی تو آپ تک بھی وہاں کی مکمل آپ میں پترکاروں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ لوگوں کی وہاں کی بھلی بھاتی آپ نہیں جانتے ہوں گے وہاں کے کیا حالات ہیں ہماری آواز ہے دوائی جاری ہے کہتے ہیں نا مایوس مت ہونا کبھی بھی تمہارا نام بن سکتا ہے جب دل مواق تو اکھوار بیگنے والا ہے ابھی عبدال کلام بل سکتا ہے میرے بھائی کیا چلا ہے بلڈوجر چل گیا ان کے یہاں سیما گرفتہ نہیں ہوتا ہے ایک دو دن کے اندر تو ابھی تو یہ ایک چھوٹا دھرنا ہے بھو خرطال پہ بھی بیٹھیں گے اور ہم موڈی جی کے کارالے پہ بھی پوچھیں گے آپ کریمینل ہو تو آپ کو یہ تھوڑی آپ کریمینل ہو تو آپ کو جیل میں ڈال لیں یہ تھوڑی آپ کے گھر پہ بلڈوجر چلا دے گئے گجرات سے لے کر کے آستہ کہ انہوں نے انکاؤنٹر کریں نردوش لوگ کے انکاؤنٹر کریں اور سپریم کورٹ بھی اس بات کو کئی بار کہہ چکا ہے منتر پر جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھاری بھیڑ ہے اور دھارمی کا اپمان نہیں سہیں گے اس مددے کو لے کر کے یہاں پر جس طریقے سے پورا جو ہے یہاں پر ماحول بنا ہوا ہے آپ دیکھ سہیں گے کیا کچھ کہیں گے یہاں پہ جو لوگ آئے ہوں انہی سے جانتے ہیں کس طریقے سے یہ بہرائی چھنسا کو لے کر کے جس طریقے سے پولیس کی کاروائی یہ ایک طرف ہے اس کو لے کر کے بیروت کرتے ہوئے لوگ نجر آ رہے ہیں اور انہی سب مددوں کو لے کر کے بات کریں گے میں پروپر دلیک ہوں ایڈوکیڈ ہوں سکندر قریشی بیمارمی کے اندر لیگل سیل پریزیڈن آج اس طریقے سے ہاں بیمارمی چنسے خرائیں کین مددوں کو لے کر کے آئے مددہ تو دیکھو دیش کے اندر جس طرح سے فرقہ پرستی بڑھتی جاری مسلمانوں کو ٹارگٹ دلیتوں کو ٹارگٹ اور وقت بورڈ کے اندر جو چنچودن کر کے وقت بورڈ کے اندر جو بدلاب کر کے جو دوسری کمیٹی کے لوگوں کو اس کے اندر شامل کر کے جو ایک طرح سے مداخلت کرنے ہی کوشش کری گئی اس کو لے کر کے ہم لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے تھے آج کیا سندیج جا رہا ہے جس طریقے سے اس وقت بہرائیج میں بھی انسا ہوئی اس کے بعد سے کاریوائی ہو رہی ہے پرشاشن کی بلڈوجر اور انکاؤنٹر بہرائیج میں تو ایک طرف کاریوائی ہوئی ہے بہرائیج کے اندر یہ ہوا ہے کہ جس طرح سے سینٹرل اور سٹیڈ گورورمنٹ ایک سنگٹیت ابرات کو آگے بڑھا رہی ہے راججے کے اندر بھی اور سینٹرل کے اندر سینٹرل میں بھی انکی گورورمنٹ اور دیش کے سب سے بڑے صوبہ یوپی کے اندر بھی انکی گورورمنٹ ہے بہرائیج کی گھٹنا جگ جاہی رہے کسی سے چھپی بھی نہیں ہے آپ کسی گھر کے اندر آپ گھسنے کی کوشش کر رہے ہو اس کے گھروں کو توڑ رہے ہو اس کے گھروں کو جلا رہے ہو آپ صرف بیان بیٹیوں کی عزت تار تار کرنا باقی رہ گیا ہے باقی تو اور کچھ بچا نہیں ہے حالانکہ ہم اس گھٹنا کے کوئی سفارج نہیں کر رہے کوئی وقالت نہیں کر رہے وہ جو گولی ماری گئی گپال مشرا کو وہ بھی غلط ہے لیکن کیا گورنمنٹ کے دوارہ جو کیا گیا کام جو انکاؤنٹر کیا گیا کیا وہ صحیح ہے سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے لیکن اس طریقے سے کہا کہ وہ بھاگ رہے تھے اس لئے گولی ماری گئی پیر کوئی نہیں بھاگ رہے تھے یہ سرکار انکاؤنٹر والی سرکار ہے لگاتار گجرات سے لے کر آستہ کہ انہوں نے انکاؤنٹر کریں نردوش لوگوں کے انکاؤنٹر کریں اور سپریم کورٹ بھی اس بات کو کئی بار کہہ چکا ہے کئی کیسز کے اندر پولیس والوں کو اس کے اندر سجا ہوئی ہے ایون دیش کے گرہ منتری جو اس طرح میں کجرات کے بھی گرہ منتری ہوا کرتے تھے ہم اس شاہ تک کو جیل ہوئی ہے اس ماملوں کے اندر دنگے دیش کو ایستھر کرنے کے لئے ہو رہے ہیں باجپا کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے پچھلے دس سالوں کے اندر کوئی نئی اسپطالوں میں بڑھتی کیا جا رہا ہے ان کے لئے روزگار نہیں ہے مہیلہ ششکتی کرنے کے نام پر بلتکاریوں کی سنرکشن بنی ہوئی پارٹی وہ کیا کر سکتی ہے اس سے زیادہ دیش کے اندر ماحول خراب کر کے دیش کے جنبانس کا دیان مکھے مددوں سے بٹکا کر کے یہ سب کیا جا رہا ہے سرکار کروارے ہیں سرکار پوری طرح سرکار سرکار باتنے کے کام کیا جا رہا ہے کون کر رہا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے دیکھو آپ جتنے بھی دیکھ لو آپ جہاں پر بھی دیکھ لو جاتی بات دھرم کے نام پہ دیش ہمارا کہاں جائے گا اگر ایسے ہم لڑتے رہے ایک تک ہی بات کوئی نہیں کرتا پیٹ پیچھے کچھ کہتے ہیں سامنے کچھ کہتے ہیں دیش کو باتنے کا کام کرے اگر دیش میں ہم ایسے لڑتے رہے تو ہمارا دیش کہاں ترقی کرے گا بلڈوزر جو چلنا ہے بلڈوزر بھی کاروائی ہو رہی ہے پہلے ایک بات بتاؤ آپ کریمینل ہو تو آپ کو جیل میں ڈال لے آپ کو گھر پر بلڈوزر چلا دے گا بات میں کہتے ہیں پہلے ہی کہ انہیں بولا جب اس پر کاروائی کرتے ہو کہتے ہیں یہ تو ترریسٹ ہے یا تو کچھ بھی ہے مطلب اس کا گھر پر بلڈوزر چلا دے گا مودی جی آج بنارس گئے ہوئے کاشی کا دورہ ہے وہاں پر انہیں یک پروس دکھایا جا رہا ہے کہ یک پروس ہے انہوں نے بہت سارے کام بھی کی ہیں دیکھو کچھ کام میں یہ نہیں کہہ رہا جو بیٹھے ہوئے ستہ میں انہوں نے گلت کام نہیں کیے یا اچھے کام کیے ہیں کیونکہ ستہ چلانے کے لیے دو ایک کام تو کرنے پڑتے ہیں بوٹ مانگنے کے لیے جاؤ گے آپ تو کرنا پڑے گا ایسے دھرم کا پرچار کرتے رہو گے سب ہی درمودے کو لوگوں نے عظیقات میں دلانے کے لیے یہ نہیں کہ مسلمانوں نے دیا تھا سکھوں نے دیا تھا اب ایک ہی سماج کو دھرم کو تارگیٹ کرتے رہو گے ایسے تھوڑی ہوتا ہے ایک دھرم کو ٹارگٹ کیا جTT ایک دھرم کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے ایک دھرم کو جاتھی کو موسی친 کو دلدوں کے ساتھ تتے چار ہو رہا ہے مسلمہ کو تتے چار ہو رہا ہے جہا دیکھیں آپ سے ملہ دیں پتا لوگوں کو آپ کو ہمارے نمبر آسکتا ہے ہمارے جو والی نیتی پھوٹ ڈالو راج کرو آپس میں لڑاؤ لوگوں کو ستھاکا فائدہ اٹھاؤ چند سے کر آیا میں چنسے کر آیا میں صحیح بولا جو آج بولا انہوں نے کہ یہ اپرو کارروائی ہو رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے اب وقت پورر کو ختم کر رہے ہیں یہ وقت پورٹ کتنے ٹائم سے چلا رہا ہے کانون میں لکھا ہوا ہے ہمارے جو کانون سمیدان سے جو ملے ہوا ہے اب اس کہہ رہے ہیں کانون کو ختم کر رہے ہیں کانون کو ختم کرنے کے لئے کر رہے ہیں ابھی مسلمانوں ساتھ ہو رہا ہے کل سکھوں کے ساتھ ہوگا پھر دلیتوں کے ساتھ ہوگا کرشنوں کے ساتھ ہوگا سردہ سکھ سب کے ساتھ ہوگا بلدوجر کی کاروائی جاتی مجھب دھرم دے کر جبکہ دیش کا سمیدان کہتا ہے کہ کسی کو بھی جاتی مجھب دھرم لنگ رنگ نسل بھید کے آدھار پر کاروائی کرنے کا دھکار نہیں ہے تو اس سمیدان کو کچلنے کا کام کر رہے ہیں اور آج دیش کی جنتہ کو سمیدان بچانے کے لئے بلکل ساتھ آنا چاہیے یہ دیش سمیدان سے چلتا ہے دیش سوچ سے نہیں چلتا جو دیش کے اوپر ہے ایک ناگپوری سوچ ہاوی ہے یہ سمیدان دوہر چوبیس کے بعد یاد آ رہا ہے چوبیس سے پہلے سمیدان یاد نہیں تھا یہ وہ لوگ ہیں یہ کبھی رام کی بات کرتے ہیں کبھی جگنات کی بات کرتے ہیں ایو دیا سے ہارنے کے بعد یہ کبھی سانسد نے جیشی رام نہیں بولا پردان منتری جی کا نعرہ بدل گیا جی جگنات پر آ گئے تو یہ کبھی کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کو سر کاشی دورے پہ آ رہا ہے انہیں ایک پروس بتایا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس کو لیکنے جمیر بیچ کے نفرت جگاتے رہتے ہیں اور لہو سے پیاس کو وہ اپنی بجھاتے رہتے ہیں جن کو پسند نہیں دیش میں امان و شکون وہ جان بوجھ کر دیش میں دنگے کراتے رہتے ہیں کون دنگے کراتے رہا ہے میڈیا دیکھے ان کو ان کے خلاب کاروائی کرنا چاہیے اور سرکار جو خاموس بیٹھی ہیں پرشاسن کے اوپر اتنا انکوش سرکار کا نہیں ہے کہ پرشاسن مک درسک بنا ہے دیش کے اندر ایک سمدھائے بیسیس کی کروڑوں روپے کی سمپتیوں کو آگ کے حوالے کر دیا سرکاروں کو اس پر سنگیان لینا چاہیے سرکار کی جمعہ داری ہے پرشاسن جو کاروائی کر رہا اس سے لگ رہا ہے کہ جو ملے گا جو بلڈوزر کی انکاؤنٹر کی کاروائی ہے سرکار جو پرشاسن کاروائی کر رہا یہ بھرجی دکھاوا ہے سرکار چاہتی ہے کہ کوری کلپنا بٹور کر کے ہم یہ دکھا دیں کہ لون ارڈر ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن لون ارڈر کی جو اس سے دیا ہمارا مددہ یہ ہے کہ یہ دیش کا سمیدھان کہتا ہے کہ کسی بھی دھرم کے پیشوا کسی مجھبی پیشوا کے خلاف غلط بیان باجی نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ ہندو دھرم کے ہو چاہے چاہے حیسائی چاہے مسلم دھرم کے اور کسی بھی دھرمک اسطحل کے پاس جا کر کے آپ بینہ وجہ کی غلط باتوں کو پردر سے تنہی کر سکتے جس سے دیش میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور نفرت جو ہے ہنسا کو بڑا بہ دیتی ہے اور بھارت ایک اہنسا اہنسا مکدیس رہا ہے اس لئے بھارت میں ہنسا کی کوئی عوض سکتا ہے میڈیا سے پھر بھی میں آپ سے یہ کی بات کہتا ہے کوئی نہیں جانتا ہوگا بٹوگے نہیں تو کٹوگے یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے سمجھ رہو نا آپ مسلمان ہیں آپ ایک نرسیما کو دیکھو اس نے آج پندرہ دن ہو گئے ایک بیان جب سے کرا ہے وہ ابھی تک گرپتان نہیں ہوا ہے جھوٹی اکوا کیا پہلا دی آج وہ گرپتان ہو گیا آج اس کو جیل ہو گئی آج اس کو بچاپ کے لیے لے گئے ہیں اس کو گرپتان نہیں کرا ہے اس کو بچاپ کر رہے ہیں موڈی جی کا تو اُلٹا بیان آ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑا ہو یہاں تو اُلٹا ہو رہا ہے اور میں آپ سے ابھی آپ کے چینر سے مادنم کرنا چاہوں گا یہ نرسیما گرپتان نہیں ہوتا ہے ایک دو دن کے اندر تو ابھی تو یہ ایک چھوٹا دھرنا ہے بھو کھڑتال پہ بھی بیٹھیں گے اور ہم موڈی جی کے کارالے پہ بھی پہنچیں گے پیدل پہنچیں بائیکوں سے پہنچیں گے جیسے بھی پہنچا جائے گا ہم موڈی جی کے یہاں پہنچیں گے آج رہا کرنا چاہوں گا یوگی جی سبھی جو یو پی کے سی ایم ہیں انسا بھی کہنا چاہوں گا اس کو جل 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 گرفتار ہی کری جائے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں چھتیس برادر نو نہیں مسلمان ہمارے گہر بھائی بھی ہیں جو ہندو بھائی بھی ہیں وہ تو نہیں کہہ دے دھرم کے نام پہ کسی دھرم پہ یہ دکھا دو آپ نگابہ مجھے نو ہم الگ الگ ہیں یہ تو یہ والا ڈائیلوگ کر دیا نو آپ نے خون کاٹ کر دیکھو ہم ایک ہیں تو ایک ہیں ہم لیکن جو یہ کچھ ہیں نرسیما جیسے یہ الگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمیں ہم الگ نہیں ہوں گے آپ کو اب بھی کہہ رہے ہیں ہم بھارت کے اندر ایک ہیں اور ایک رہیں گے بہرائی چنسا کو لیکے کیا کہنا کیسے شروع ہوئی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ تو جی دیکھو اس کو کیسا نہ چاہے گیا اور کیسا ہوا آپ کو ساری پتا ہے اور میڈیا سے زیادہ تو کوئی جانتا نہیں ہوگا نہ جانے گا اس کے لئے تو میں اتنا سرمندوں نہ کہہ پاؤں گا یہ کس روپ میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ روپ جا کے اپنے اندر دیکھئے ہم مسلمان ہیں یہ اس لئے سب کچھ ہو رہا ہے یہ تو سب مسلمان ہیں اس لئے ہو رہا ہے جھونٹے انجام لگائے جا رہے ہیں مسلمان نے دنگے کرا دیئے آپ مجھے ایک بھی کسی چیز میں بھی دکھا تو مسلمان کی کوئی سی بیڈیو یہاں دنگے پہلا ہوئے جو کسی کی بیڈیو ہوتی ہے کون کرا رہا ہے یہ سب بی جے پی کرا رہی ہے بی جے پی کیسا کرا رہی ہے اپنے آدمی بھیج کے خود دنگے کرا رہی ہے اور جو مسلمان پہ ان کو ابھی سکندر آباد کے اندر آپ دیکھئے تین سو ستر لوگ تین سو ستر لوگ گرپتار کرے گئے ہیں بتا آپ کو مجرم جو گہر مجرم لوگ ان کو گرپتار کر رہا گیا مجرم لوگوں کو گرپتار نہیں کر رہا کہا جا رہا ہے گولی نہیں ماری گئی ہوتی تو یہ آگے دنگا ہوتا نہیں اس طریقے سے تو گولی کس نہ ماری آپ بتائیے مجھے چلو آپ کے چینل کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں سرکار تو روپیوں کے نام تین کر رہی نا پچاس آلو ابھی تک کلیر ہوا ہے گولی اس نہ ماری ہے روپی تو آپ نرسیما کو دیکھ لوں نا روپی بنا گیا اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہوا ہے یہ تو گولی سے بڑا مارے نبی کو گالی دی گئی ہے یہ تو گولی سے بھی بڑا چھوڑا ہے آپ گولی کو کہہ رہے ہو مہاں دے گو گولی ماری گئی ہے یہ گولی سے بڑا چھوڑا مارا گیا آج کی بہن ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آتمرکشہ میں گولی چلائی تو گولی دے گو اپنے بچاپ کے لیے جی میں بھی یہ غلط چیز کہہ دوں اپنے بچاپ کے لیے چلا بھی دی ہوئی گی ابھی کم فرم نہیں ہے چلا ہی ہے لیکن بچاپ کے لیے رہتی آئی ہے اور بس پھر بھی مسلمان نہیں ڈرے گا انہا کچھ ہوگا انشاءاللہ سب ایک ہے ابھی ہمارا نیتاگری کا مملہ نہیں ہماری قوم کا مسئلہ ہے ہماری قوم کا مسئلہ ایسا ہے ابھی یہ بہت چھوٹا دھرنا ہے ہزاروں پبلک لاکھوں پبلک بیٹھے گی اور روڑوں پہ اتریں گے ابھی جنتر منتر پہ ہم دیش کے پردان منتری کے دفتر پہ بھی جانے کی وہ دھرتے ہیں ہم تاگت ابھی آپ نے بہت چھوٹا مددہ دے گا ابھی دو دن کے اندر نرچی میں گرفتہ نہیں ہوتا ہے تو ہم دیش کے پردان منتری کے دفتر پہ بھی جا سکتے ہیں ایک آؤ دوسری سوال ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے بہرائی چھنسہ جو ہوئی اس میں بلڈوڈجر ڈھانے کی بات تیلو تیس لوگوں کے گھر پہ بلڈوڈجر کا نوٹیس لگایا ہے ہٹانے کے لئے کیسے دیکھ رہے ہیں اگر بلڈوڈجر چلتا ہے دیکھو جی بلڈوڈجر تو چلتا ہے آپ نے یوگی جی جو ہمارے یوپی کے سی ایم جی ہے یہ تو بلڈوڈجر جہاں مسلمان کا چھوٹا سا مددہ نام آگیا نا میرا نام جابید ملیک ہے تمہا بلڈوڈجر چلنا فکس ہے فکس ہے ماں مجرم بھی نہیں ہوں گا جب بھی فکس ہے چلے گا اور مہا آگیا ربی کمار تمہا بلڈوڈجر نہیں چلے گا تین لوگوں کے نام بھی ہیں تو آپ بتائیے تین لوگوں کے نام بھی ہے چلیا تین لوگوں کے ہندو کے اور بیس نام کس کے ہیں بیس نام کس کے آپ بتا سکتے ہو آپ بتا سکتے ہو بھی ایک منٹ آپ بتا سکتے ہو کس کے نام ہے بیس نام یہ سب ایک راجنیتی چلی ہے بی جے پی کی سادیش چلی ہے الیکشن آ رہے دو ہزار چوبیس میں آپ نے دیکھا الیکشن آئے آپ اڑی آنے کے مدر پہ چلے جاؤ جانا چاہتے ہو راجنیتی مدر اٹھانا چاہتے ہو کیسا کیا ہوا ہے ماں کانگریس پارٹی کے ساتھ آپ اس کا مدر اٹھانا چاہتے ہو لیکن میں اٹھانا نہیں چاہتا یہ تو ایک مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے ہماری آوازیں دبائی جا رہی ہے کہتے ہیں نا مایوس مت ہو نا کبھی بھی تمہارا نام بن سکتا ہے جب دل موقع تو اخوار بیکنے والا بھی عبدالکلام بن سکتا ہے میرے بھائی اس لئے مسلمان کبھی دبا نہیں ہے نا دبے گا مرد ہے اس لائن سے کھتم کرنا چاہتے کہ زندگی یہ نہیں ہر کسی ک inappropriے زندگی ہے نبی کے نبی کے لئے ان لوپ جن نے آشق یہاں پہ آئے نا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جو غصام کی وہ ہماری نبیش نے لوگیش کے شان میں اصجر سے ہاں پہ سارے اکھٹے ہوئے اور ان ساری باتوں مرے کے ساتھ تکٹے گھر کہ زندگی یہ نہیں ہن کسی کے لیے زندگی نبی کے نبی کے لیے اور نہ سمجھ مرت skip زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نوی کے لیے یہ ہے جس طریقے سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں دھارمک اپمان نہیں سہیں گے نہیں دھارمک اپمان نہیں سہیں گے اس نعرے پہ ایک پیغام ہے سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھی کہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کہی سے بھی کوئی بھی جس کا کوئی وجود نہیں ہے جس کا مطلب اپنے دھرم کے پرتی ہی ان کا کوئی لگاو نہیں ہے اپنے دھرم کے وہ کوئی گروہ نہیں ہے کوئی سکولر نہیں ہے وہ لوگ اپنے دھرم کو نہیں جانتے ہیں وہ ہمارے مذہب کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارا ایک پیغام ہے کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ نبی کی شان کو لے کے ہم لوگ ایک جگہ جمع اگر کسی کو نبی سے کوئی اختلاف ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کوئی اختلاف ہے تو وہ پہلے کسی مسلمان سے اس بارے میں ڈسکس کریں جو نبی کو چاہتا ہے پہلے اس سے پوچھے آپ کے چاہنے کی وجہ کیا ہے وہ پہلے یہ پوچھے پھر اس کے بعد اگر اس کو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے ہم اس کو کھلی آزادی دیں گے یہ مذہب یہ ہندوستان کھلی آزادی دیتا ہے اپنے وچار رکھنے کی یہ ملک آزاد ہے آپ اپنے وچار رکھ سکتے ہیں لیکن تہذیب کے دائرے میں اگر آپ کو قرآن سے اگر آپ کو نبی سے اگر آپ کو اسلام سے اختلاف ہے آپ کھل کے اپنی بات رکھئے لیکن اس کا بھی ایک دائرہ ہے اگر آپ ہماری بھاؤنا مقصد ہماری بھاؤناوں کو ٹھیس پر پہنچا کر ہندوستان کی آب و ہوا کو خراب کرنا ہے اور یہ جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہاں جمع ہونے کا مقصد اس خراب ہوتے ماحول کو روکنا ہے ہم ڈائلوگ چاہتے ہیں ہم ڈائلوگ چاہتے ہیں گستاخ نبی کے ساتھ ہم ڈائلوگ چاہتے ہیں جو لوگ ایسی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ڈائلوگ ہوں ہم بتائیں گے انہیں نبی کی شان کیسی ہے ہم بتائیں گے انہیں نبی کا قرآن کیسا ہے ہم بتائیں گے اسلام کیسا ہے آپ ہم سے جانئے نا آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے آئے ہیں کس کے پاس بیٹھ کے آئے ہیں کس کے پاس اٹھ کے آئے ہیں کیا آپ بول رہے ہیں بولنے کی جگہ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ بھوک رہے ہیں وہ بھی جائز ہے کیونکہ کسی کے دھار میں چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کرنا اور ان کے ساتھ میں اختلافی باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں منسا جو ہے منسا کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ہی ہے نہیں نہیں کوئی پولیٹیکل منسا نہیں ہے ہم اس کو پولیٹیکل مانتے ہی نہیں ہے ہم اس کو پولیٹیکل مانیں گے ہی نہیں کبھی بس آپس میں کھائی پیدا کرنا مسلمان اور ہندو کو الگ کرنا وہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے جیسے بہرائی چھوڑا ہے اس میں جھنڈا جو ہے وہاں چھٹائے گے اس کے پیچھے بھی آپ مانتے ہیں کہ اسی طریقے نہیں وہ کوئی دیکھیں ایک دھارنا کے ساتھ میں کوئی دھارمی جنلوس نکل رہا ہے وہاں کیا معاملات ہے تو وہاں کی پولیس سکشم درشی ہے وہاں کی پولیس نے این درشی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں ابھی تو آپ تک بھی وہاں کی مکمل آپ میں پترکاروں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ لوگوں کی وہاں کی بھلی بھاتی آپ نہیں جانتے ہوں گے وہاں کے کیا حالات ہیں کیونکہ ابھی وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے یہ بعد میں جو باتیں نکل کے آئیں گی قانون اپنا کام کرے گا لیکن صرف قانون کام کر رہا ہے یہی تو قانون صحیح کام کر رہا ہے سوال اٹھ رہے ہیں مجھے امید ہے مجھے امید ہے قانون صحیح کام کر رہا ہے یہ جو بھی قانون ہے کہ چوری پہ ہاتھ کار دیا جاتا ہے تو وہاں کے اچھے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ نہیں گئے ہیں چور ملک چھوڑ کے بھاگ نہیں ہیں کانون کی سختی سے غلط لوگ بھاگتے ہیں اچھے لوگ نہیں بھاگتے ہیں ہم اچھے لوگ ہیں آپ اچھے لوگ ہیں ہمیں آپ کو کیا رہا ہے خبروں میں بنی رہنے کے لیے فورم پور کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن ملک چھوڑ کے لیے بیل آئیکن